آج ہی بلکل بڑی عید پر بڑے بڑے مزے کیے جاتے ہیں تو مختلف پکوانوں کے لوگ شکین کیونکہ بڑا گوشت چھوٹا گوشت کے قربانی بھی کی جارہی ہے اور اس کے مختلف پکوان بھی تیار کیے جارہے ہیں لوگ بڑی شوک سے پکوانوں کو کھا رہے ہیں لیکن اس کے کھانے کے بعد کچھ کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت کوہوٹا کے بڑے مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر آرف صاحب موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس بڑی عید پر جو ہے گوشت کھاتے ہوئے کن چیزوں کا اتیاد کرنے بہت ضروری ہے عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج عید الزواق کا دن ہے اور یہ مبارک سائیتیں ابھی جاری ہیں جہاں ہم عید کی بہت ساری خوشیں بناتے ہیں وہاں ہم اپنی بیعتیاتی سے اپنی بہت اچھے دن کو بہت برے طریقے سے خرابی کر لیتے ہیں اور اصل خرابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی طبیعت جب نہ ساز ہو جاتی ہے تو نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کی پوری فیملی اس سے متاثر ہوتی ہے بلکہ پورا گرانہ متاثر ہوتا ہے اور بعض وقت شدید بیمار ہونے کی صورت میں آپ کو بہت بڑا خمیازہ بھی بکتنا پڑ جاتا ہے تو کیونکہ گوشت قربانی کا ہے کھانا بھی سنت رسول بھی ہے اور کھانا بھی چاہیے لیکن اس میں تھوڑی سی جو خاص ضروری احتیاط ہیں وہ کرنے سے انسان بہت ساری مشکلات سے بچ سکتا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ گوشت پہلی تو اچھے دریقے سے صاف کریں اس میں سے چربی کا جو انسر ہے تھوڑا سا الگ کر لیں پھر اس گوشت کو پکا کر کوشش کریں کہ مسالہ جات کام ہوں میں سب سے گزارش کروں گا کہ بہترین گوشت ہوئے جو بھناوا ہو جو آپ گوشت تلاوہ جو گوشت ہوتا ہے وہ انتہائی خطناک ہوتا ہے اور آپ کی صحت کو بری طریقے سے متاثر کر سکتا ہے اس لئے آپ سب سے گزارش ہے کہ تلے ہوئے گوشت احتناب کریں ابلہ ہوئے گوشت احتناب کریں یا سالن بنا لیں اور اگر اس میں مسالہ جات جتنے بھی کم ڈالیں گے اس میں نقصانات کی کمی اتنی زیادہ ہوگی گوشت کھاتے بعد اعتدال یہ کریں کہ ایک دم بہت زیادہ گوشت کا استعمال نہ کریں بلکہ اس میں ایک دفعہ گوشت کھانے کے بعد کم از کم چھ گھنڈے کا وقفہ ضرور رکھیں اور جب پہلی دفعہ بھی کھائیں تو بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا ہرگز نہ کھائیں پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے آپ کا میدہ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے آپ کوئی سال اور کیسٹ دست کی بیماری ہو سکتی ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ کم کھانا کھائیں ساف سترا گوشت بنائیں اس کی چربی دور کریں اور خاص طور پر جب آپ گوشت کھا رہے ہوں تو کوشش کریں اگر آپ کو سبزی اس میں مکس کر کے پکائیں تو اس کے نقصانات بہت کم ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس میں سبزی نہیں ڈالی تو پھر سادہ سالات جو ہے جس کو ہم سبزی کا سالات کہتے ہیں جس میں کھیرے وغیرہ ہوتے ہیں نیموں ہوتا ہے ٹوماتر ہوتے ہیں یہ سالات آپ ضرور استعمال کریں تریں ہوتی ہیں تو اس طرح کی سالات جو ہے وہ آپ کے جو گوشت ہے اس کے اندر جو چربی ہے اس کو حضم کرنے میں آپ کی بہت مدد کرتا ہے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ گوشت کے ساتھ تھنڈے پانی کا استعمال مشروبات کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ تھنڈا پانی اور مشروبات اس گوشت کے ساتھ آپ کے جسم میں حضمے کی جو استضاعت ہے وہ کافی عد تک کم کر دیتا ہے اور وہ گوشت کافی دیر تک آپ کے مدد میں پڑا رہنے سے گل سڑ جاتا ہے اور اس سے بدبو اور تفن اسی طرح پیدا ہوتی ہے جس طرح باہر گوشت پڑا ہو کسی جگہ پر تو آپ کوشش کریں کہ تھنڈے پانی اور تھنڈے مشروبات کا استعمال نہ کریں گوشت کھانے کے بعد اگر آپ سلاعت کے ساتھ ساتھ دہی اور لیمو کے شکنجی بنا لیں یا پھر گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ زود حضم چیزیں ہیں آپ کی گوشت کی چربی کو گلا سکتی ہیں آپ کی مہدے کو بہت توانہ بنا سکتی ہیں اور آپ کا کھائوا گوشت آسانی سے حضم ہو سکتا ہے اس لئے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ گوشت کھاتے ہو ساف سترا گوشت استعمال کریں اچھی طریقے سے پکائیں تلاوہ گوشت استعمال نہ کریں بھونے میں گوشت پر اتفاق کریں یا سالن بنا لیں لیکن اس میں بھی مسالہ جات کم ہوں تھنڈا پانی تھنڈے کریں گرین ٹی استعمال کریں اور دے استعمال کریں تو آپ بہت سارے نقصانات سے بہت سکتے ہیں اور آپ کا پیر خراب ہونے سے بہت سکتا ہے مجھے امید ہے آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کو اپنی فیملی کی صحت کا بھی خیال رکھیں گے دوسروں تک بھی یہ میرا میسیج کنوے کریں گے اور اس سے بہت ساری تکلیفات سے آپ بہت سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ یہ چھوٹی سی ٹیپ یاد رکھیں گے اور یہ چھوٹی سی ٹیپ آپ کی کو کسی بہت بڑی پلشانی سے بچا سکتی ہے آپ سب کا بہت شکریہ آپ میری طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں عید کے موقع پر اردگیر میں اپنے غریب نادار بیواؤں یتیم بچوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ ہاں جی بالکل گوشت کھاتے ہوئے ڈاٹ صاحب نے جس طرح بتایا یہ اتیاطی تدابیر اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی صحت تندرست رہے گی گوشت کھائیں سنتے ابراہیمی کی عیدائیگی کے ساتھ گوشت کھانا بھی وہ عبادت ہے اور نیکی میں بھی آتا ہے اور اس کو خاص خیال رکھتے ہوئے جس طرح دار صاحب نے کہا دہی سلاد اور شکنجوی ہے اس کا استعمال کریں ان چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہوئے اپنی صحت کا برپور خیال رکھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ گوشت کا استعمال کریں آج کے پرگرام کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے نیکس پرگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے جاز اللہ حافظ